ناظرین زاہد احمد بتاتے ہیں کہ میں زندگی میں پہلی بار ایک تھیٹر پلے دیکھنے گیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اسلام آباد کے تھیٹر میں اتنے پڑے لکھے اور ٹیلنٹیڈ ادھاکار موجود ہیں یہ اس ٹائم کی بات ہے جب زاہد احمد ایک عام سے انسان تھے اور ان کا شو بس سے کوئی تعلق نہیں تھا اس تھیٹر پلے میں جو لوگ ادھاکاری کر رہے تھے آج وہ سب پاکستان کی مشہور سلیبرٹیز بن چکے ہیں یہ سب ٹیلنٹیڈ ادھاکار تھے جو تھیٹر پلے میں کام کرتے تھے ان ادھاکاروں میں حمزہ علی اباسی عثمان خالد بات احمد علی اکبر علی رحمان خان اور حریم فاروق وغیرہ شامل تھے اور ان تمام ادھاکاروں کا تعلق پاکستان کے شہر اسلام آباد سے ہے اور یہ سب کتنے زیادہ ٹیلنٹیڈ ہیں یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں ان تمام تھیٹر ادھاکاروں نے اس وقت شو بیز انڈسٹری میں اپنی اپنی پیچان بنا لی ہے لیکن ان تمام ایکٹرز میں سے ایک ایکٹر ایسا بھی ہے جو ملٹی ٹیلنٹیڈ ہے یہ صرف ایکٹر ہی نہیں بلکہ ایک موڈل رائٹر اور کریو گرافر بھی ہیں ان کا نام اسمان خالد بٹ ہے یہ پہلی بار ناظرین کی توجہ کا مرکز اس وقت بنے جب سال 2015 میں ڈراما سیریل دیارے دل نشر ہوا اس ڈرامے میں انہوں نے ولی سحیب خان کا کیریکٹر پلے کیا جسے ناظرین کے جانب سے کافی زیادہ پسند کیا گیا اس کے علاوہ یہ پاکستانی مشہور فلم جانان کے رائٹر بھی ہے اور پاکستانی فلم بالو ماہی میں ایزے لیڈ ایکٹر کام بھی کر چکے ہیں یہ اب تک پاکستانی پانچ فلم اور باران ڈراموں میں ایزے ایکٹر کام کر چکے ہیں اور اپنی بہترین اداکاری کے سبب بہت زیادہ عزت اور کامیابی حاصل کر چکے ہیں ان کے مشہور ڈراما سیریلز میں دیارے دل باغی اہدے وفا اور چپکے چپکے وغیرہ شامل ہیں اگر بات کیجے ان کی حقیقی زندگی کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں کہ اسمان خالد بٹ کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی یہ ابھی تک سنگل ہیں اگر بات کیجے ان کی فیملی کی تو اسمان خالد بٹ کے والد کشمیری ہیں جبکہ ان کی والدہ فرنچ تھی ان کے والد ڈاکٹر خالد بٹ پاکستان کے ایک مشہور ایکٹر ڈاریکٹر اور سکرین رائٹر ہے اس کے علاوہ ان کی فیملی میں ان کا ایک بھائی اور ایک بہن بھی ہیں ان کے بھائی کا نام عمر خالد بٹ جبکہ ان کی بہن کا نام تانیہ بٹ ہے ان کے بھائی ایک نیوز اینکر اور رائٹر ہیں پاکستانی موڈل روبی چودری ان کی فرسٹ کزن ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا